بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج چودہ اکتوبر ہے دن ہے بودھ کا اور سال دوہزار بیس دو خبریں آپ ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں گے پہلی خبر میں بات کریں گے اسلامباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس موسن اختر کیانی جن کی جانب سے نواز شریف کے خلاف بڑے تلخ اور سخت قسم کے ریمارکس گیا گیا تھے لگتا ناظرین یہ ہے کہ ان تلخ ریمارکس کا جو پین ہے وہ آج بھی برقرار ہے ان ابزرویشن کا بدلہ لینے کے لیے نواز شریف کے وکیل کی جانب سے آج اسلامباد ہائی کورٹ پر جوابی حملہ کیا گیا یہ جوابی حملہ کیا تھا اور اس اٹینٹ پر اسلامباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس آمیر فاروق کا ریاکشن کیا تھا ایک تو اس خبر کی تفصیلات آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے دوسری خبر میں بات کریں گے آج سپریم کورٹ میں ایک اہم مقدمے کی سماعت کے دوران سندھ حکومت کا مبینہ طور پر جو جھوٹ تھا وہ پکڑا گیا وہ بے نکاب ہوا یہ جھوٹ کیا تھا اور اس جھوٹ پر چیپ جسٹس آم پاکستان نے پھر کیا ردے مل دیا کیا ریاکشن دیا اس خبر کی تفصیلات بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آپ ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں گے چند روز پہلے سپریم کورٹ آم پاکستان کی جانب سے جو وزیر آزم عمران خان کو کنونشن سینٹر کی تقریب میں شرکت کرنے پر نوٹس جاری کیا گیا اس عدالتی حکم نامے پر مزید کیا پیشرفت ہوئی ہے تو ناظرین آج کی خبروں پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو نواز شریف کے وکیل کے جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ پر جوابی حملہ کیا گیا ناظرین پندرہ ستمبر کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس موسن اختر کیانے کے سربراہی میں دو رکنی بینچ نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلوں پر سمات کر رہا تھا ان اپیلوں کی سمات کے دوران عدالت نے نواز شریف کی جانب سے سرنڈر نہ کرنے پر پاکستان واپس نہ آنے پر عدالت کے سامنے پیش نہ ہونے پر سخت بھرمی کا اظہار کیا تھا جبکہ جسٹس موسن اختر کیانے کے جانب سے یہ ریماغ دیا گیا تھے کہ نواز شریف کا یہ اقدام جو ہے وہ بڑا شیم فل ہے نواز شریف ریاستی اداروں کو ڈیفیٹ کر کے دھوکہ دے کر لندن گئے اب وہ لندن میں بیٹھ کر ریاستی جو ادارے ہیں جو عدلیہ ہیں جو قومی ادارے ہیں ان پر ہزتے ہوں گے یہ ریماغ دینے کے بعد موسن مبین نواز کی جانب سے خاص طور پر مریم نواز کی جانب سے بڑا سخت قسم کے ردعمل کا اظہار کیا گیا تھا بلکہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے تو ٹوٹر پر چند ٹوٹس بھی کیا گیا تھے اور نواز شریف نے جو اپنی آخری سپیچ کی تھی غالباً اس میں بھی انہوں نے جسٹس موسن اختر کیانی کے ریماغس کا ذکر کیا تھا لیکن لگتا یہ ہے کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی ان ریماغس کا جو پین ہے جو درد ہے وہ تکلیف ہے وہ آج بھی برقرار ہے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں جسٹس آمیر فاروق کی عدالت میں فیصل وڑا جو کہ وفاقی وزیر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں ان کی اناحلی سے متعلق مقدمے کی سماعت ہوئی اس مقدمے کے سماعت میں اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فیصل وڑا جو اتنے عرصے سے اتنے مہینوں سے یہ مقدمہ چر رہا ہے اس مقدمے میں وہ پیش نہیں ہو رہے اس مقدمے میں وہ اپنی اٹنڈس کو یقین ہی نہیں بنا رہے تو عدالت نے فیصل وڑا کے خلاف یک طرفہ کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن آج جب عدالت یہ فیصلہ کر رہی تھی تو نواز شریف کے جو وکیل ہیں جو توشہ خانہ ریفرنس کے فیصلوں کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی طرف سے پیش ہوئے تھے اس مقدمے میں بھی وہ وکیل ہیں تو جانگیر جدون کی جانب سے یہ کہا گیا عدالت کو کہ پچھلے دس ماہ سے یہ مقدمہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے لیکن فیصل وڑا نے عدالت کا مذاق بنایا ہوا ہے اور فیصل وڑا عدالتی احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں فیصل وڑا عدالتی حکم عدولی کر رہے ہیں اور عدالت میں پیش ہوئے بغیر فیصل وڑا آج اتنے مہینوں سے باہر بیٹھے جو ہیں وہ عدالت پر عدالتی نظام پر حس رہے ہوں گے ظاہر اسی بات ہے کہ جسٹس آمیر فاروق جو نواز شریف کی اپیلوں پر سماد کرتے ہیں الازیزیا اور ایون فیلڈ اپیلوں پر جب یہ سنا انہوں نے جانگیر جدون کی جانب سے تو انہوں نے فوری طور پر جانگیر جدون کو روک دیا اور جسٹس آمیر فاروق کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ ایک قانونی مقدمہ ہے ایک کانسٹیوشنل معاملہ ہے اس معاملے کو آپ سیاسی نہ بنائے اور جو بات کر رہے تھے جانگیر جدون اس کی تحت تک جو ہے وہ جسٹس آمیر فاروق پہنچے تھے اس لیے جسٹس آمیر فاروق کی جانب سے جانگیر جدون کو اس طرح کے ریمارکس دینے سے اس طرح کے دلائل دینے سے روک دیا گیا لیکن آج اسلامباد ہائی کورٹ نے بقیدہ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہے فیصل وارڈا کی نائلی سے متعلق مقدمے میں اور فیصل وارڈا کے جو نومینیشن پیپر ہیں جو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں جمع کرائے گئے تھے جس میں فیصل وارڈا نے بقیدہ اپنا بیانی حلفی دیا تھا کہ ان کے پاس پاکستان کے سوا کسے ملک کی دوسری نیشنیلٹی نہیں ہے یہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس سارے معاملے کا تمام دستاویزات کا جائزہ لینے کے بعد جو مناسب فیصلہ ہوگا وہ عدالت کی جانب سے جاری کیا جائے گا تو خبر تو ہماری یہی تھی کہ اس ریماس کا جو ہے وہ پین آج بھی برقرار ہے اور عدالت سے بدلہ لینے کے لیے جوابی حملہ جو آج اس طرح سے نواز شریف کے وکیل جانگیر جدون کی جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ پر کیا گیا لیکن جسٹس آمیر فاروق صاحب نے فوری طور پر اس کا رد عمل دیا اور جانگیر جدون کو اس معاملے پر مزید اس قسم کے ریماس دینے سے روک دیا گیا اب ہم بات کر لیتے ہیں دوسری خبر کے حوالے سے آج سپریم کورٹ پاکستان میں چیف جسٹس پاکستان کی عدالت میں ایک اہم مقدمے کی سمات ہوئی چند ہفتے پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آر سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ پورے ملک میں جتنی نہریں ہیں پورے ملک میں جتنا کچھے کا علاقہ ہے کچھے کا علاقہ جو ہے وہ جو وڈیرے ہوتے ہیں جو جگیردار ہوتے ہیں صوبوں کی جانب سے یہ رکبہ کچھے کا ان جگیرداروں کو جو ہے وہ ٹھیکے پر دے دی جاتا ہے وہاں پر کاشکاری کی جاتی ہے سپریم کورٹ پاکستان نے یہ حکم دیا تھا کہ کچھے کے علاقے پر کسی قسم کی کاشکاری نہیں ہوگی بلکہ کچھے کے علاقے پر جنگلات لگائے جائیں گے درخت لگائے جائیں گے شجرکاری کی جائے گی اور اس کے ساتھ سپریم کڑا پاکستان نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ جتنی بھی پاکستان میں نہریں ہیں ان کے اطراف میں ان کے کناروں کے اوپر شجرکاری کی جائے گی درخت لگائے جائیں گے اور ریپورٹ مانگی گئی تھی پنجاب سے بھی سندھ سے بھی بلوچستان سے بھی اور قیبر پختون خواہ سے بھی اسی مقدمے کی آج عدالت میں سمات ہوئی سب سے پہلے تو پنجاب سے پوچھا گیا کہ عدالتی حکم نامے پر کتنا عمل ہوا ہے لیکن جو سندھ کا معاملہ ہے وہ زیادہ دلچسپ ہے وہ آپ ناظرین کے ساتھ میں پہلے ڈسکس کر لیتا ہوں سندھ کے محکمہ ایریگیشن کے ڈیریکٹر عدالت میں پیش ہوئے ان سے چیپ جسدو پاکستان نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جو عدالت نے نہروں کے اطراف میں جو کچھے کی زمین پر شجرکاری کا حکم دیا تھا درخت لگانے کا حکم دیا تھا عدالتی فیصلے پر کتنا عمل ہوا کیا پیش رفت ہے جس پر ڈیریکٹر ایریگیشن کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ سندھ میں نہروں کے اطراف میں درخت لگا دیے گئے ہیں ان کے کناروں پر درخت لگا دیے گئے ہیں کچھے کے زمین پر درخت لگا دیے گئے ہیں جب اتنا بڑا دعویٰ کیا گیا ڈیریکٹر ایریگیشن کی جانب سے تو چیز جس پاکستان یہ کہا کہ ہم نے لکھوائیں کہ کس کس علاقے میں آپ نے یہ درخت لگائے ہیں ہم وہاں کے علاقے کے جو مجسٹیٹ ہیں جو ہمارے وہاں پر ماتحہ تدلیہ کے ججز ہیں ان کو یہ چیز بھیجوائیں گے اور ویریفیکیشن کروائیں گے تصدیق کرائیں گے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ سندھ میں نہروں کے کناروں پر کچھے کی زمین پر درخت لگا دئیے گئے ہیں یہ کتنا سچا ہے اس کے بعد جسٹس چیز جس پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ ڈیریکٹر صاحب آپ ایک بارش شخص ہیں وہ بات کریں جو آپ ثابت کر سکیں اگر آپ اس قسم کی بات کریں گے جو آپ ثابت نہ کر سکیں تو اس کے آپ کو کانسی کوئنسن جو ہے وہ فیس کرنا پڑیں گے جس کے بعد ڈیریکٹر ایریگیشن کا یہ کہنا تھا کہ مجھے تو پیچھے سے جو میرے آل افسران ہیں ان کی جانب سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ درخت لگ گئے ہیں تو یہ بات میں نے آ کر عدالت کے سامنے کہہ دی جس پر دوبارہ سے چیف جس پاکستان نے کہا کہ اس قسم کا سٹیٹمنٹ آئندہ آپ عدالت میں نہ دیں جہاں جہاں بھی درخت لگائے گئے ہیں اس سندھ حکومت کی جانب سے نہروں کو کنارے پر آپ اس سوالے سے جو حتمی جو رپورٹ ہے جو سچی رپورٹ ہے جو مسد کا رپورٹ ہے وہ آئندہ سماعت پر جمع کر آئیں گے اسی طرح سے پنجاب سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا پراغرس ہے عدالتی حکم نامے کے حوالے سے تو پنجاب کے جو ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل تھے قاسم علی چوہان ان کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ اس پنجاب میں جو نہروں کے کنارے ہیں وہاں پر دو فٹ کے دو لاکھ درخت جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں جس پر عدالت کا یہ کہنا تھا کہ دو فٹ کے جو درخت لگانا یہ تو مزاک ہے یہ درخت نہ ہوا یہ تو پودہ ہوا اور دو فٹ کے جو آپ نے پودے لگا ہیں اس کو آپ پروٹیکٹ کی طرح سے کریں گے یہ جو آپ نے پودے لگائے ہیں چاہے نہروں کے کنارے پر لگائے ہیں چاہے کچھے کی زمین پر آپ نے لگائے ہیں یہ تو جانور کھائے جائیں گے بھیڑ بکریاں کھائیں گے کم از کم آپ کو چھ فٹ کے درخت جو ہے وہ عدالتی حکم نامے کے بعد لگانے چاہیے تھے کم از کم چھ فٹ بلکہ اس سے زیادہ کا درخت لگائیں جسٹس اجازو لحسن نے اس تفسار کیا کہ یہ بتائیں کہ جو خیبر پختون خواہ میں بلینٹری سنامی کا ایک منصوبہ لانچ کیا گیا تھا وہ بلینٹری سنامی کا منصوبہ کہاں تک پہنچا اور نئی گینجٹ ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے کیا پروگرس ہے آگے چل کے اس بات پر کوئی جواب نہیں آیا چیف جسٹس پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ خیبر پختون خواہ میں کمرات میں مری میں نتیہ گلی میں درخت کاٹے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے درختوں کی اگر کٹائی ہوتی رہی تو یہ تمام علاقے جو ہیں وہ درختوں سے تمام پہاڑ جو ہے وہ خالی ہو جائیں گے اور جو لوگ قدرتی مناظر دیکھنے کے لیے سبزہ دیکھنے کے لیے ان علاقوں میں جاتے ہیں وہ وہاں پر نہیں جائیں گے اور صحیحت جو ہے وہ شمالی علاقہ جات کی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور اس کا اثر پاکستان کے موسم پر بھی پڑے گا پاکستان کی جو فصلے ہیں ان کی پیداوار پر بھی پڑے گا تو اس کی طرف خیبر پختونخواہ کی حکومت کو فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے چیف جیسے پاکستان نے سندھ کے حوالے سے یہ کہا کہ جب ہم اسلام آباز سے سندھ جاتے ہیں تو جہاز میں بیٹے ہوئے سندھ کی جتنی نہریں ہیں جو دریائے سندھ ہیں ہم اوپر سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں سندھ میں جو دریائے دریاؤں کے ساتھ جو کچھے کا علاقہ ہوتا ہے وہ کاشکاروں کو ٹھیکے پر کاشکاری کے لیے دے دیا جاتا ہے اسے رکبے کے اوپر تو جنگلات کاش ہونے چاہیے چیف جیسے پاکستان نے یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یہ درخت لگائے جائیں گے تو اس کا الٹی میٹلی فائدہ ہی ہوگا ماضی میں جب درختوں کے اپنا نہروں کے اطراف میں درخت لگائے جائے تھے روڈز کے کناروں پر درخت لگائے جاتے تھے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا ایک تو جو درخت ہوتے تھے وہ اس طرح سے روڈز کو نہر کو کور کر لیتے تھے کہ مکمل طور پر اس کے بچھت بن جاتی تھی اور لوگ وہاں پر بیٹھ کر اپنا وقت بھی گزارتے تھے اپنے فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جبکہ جسٹس فیصل عرب کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ چیزیں ہوا کرتی تھی ماضی میں نہروں کے اطراف میں درخت لگائے جاتے تھے تو وہاں کا جو نہر کا کنارہ ہوتا ہے وہاں پر کسی کو گاڑی یا ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی جسٹس فیصل عرب نے کہا کہ اب میں نہر کے اطراف میں جب بھی میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں میلوں میں واک کرتا ہوں لیکن مجھے محکمہ جنگلات کے محکمہ فورسٹ کے جو بھی بیلدار ہیں وہ نہروں کے کناروں پر دکھائی نہیں دیتے اور کسی قسم کے جو رولز ہیں محکمہ جنگلات کے یا محکمہ پاشی کے وہ ہمیں اس پر جو عمل درامہ دوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا تو آج کا جو عدالتی حکم نامہ ڈکٹیٹ کیا گیا ہے اس میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ دو فٹ کے درخت لگانا غیر سنجیدگی ہے چھے فٹ کے کم از کم درخت جو ہے وہ پورے پاکستان میں نہروں کے اطراف میں لگائے جائیں چار ہفتوں کے لیے اس کیس کو ملتوی کیا گیا ہے پروگریس رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے اور آئندہ سماد پر سیکٹری زراعت اور سیکٹری جنگلات کو بھی چاروں صوبوں کے یہ سیکٹری جنگلات اور آ پاشی کو طلب کیا گیا ہے اب ہم آخری خبر پر بات کر لیتے ہیں چند روز پہلے سپریم کورٹ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان کے کنونشن سینٹر میں تقریب کے شکرت کرنے کے معاملے کا نوٹس لیا تھا اب اس میں نئی ڈیولپمنٹ یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ ریجسٹر آر آفیس کی جانب سے سپریم کورٹ پاکستان جس کا جو بینچ تھا جسٹس قاضی فائزی ساتھ جسٹس امین عمران خان کا اس بینچ کا جو عدالتی حکم نامہ تھا وہ نوٹ کی صورت میں چیپ جسٹس پاکستان کو پوٹ کر دیا ہے اس نوٹ کے ساتھ جو عدالتی حکم نامہ ہے جس میں وزیراعظم ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اٹورنی جنرل اور اس کے ساتھ ساتھ جو انچارج کنونشن سینٹر ہے ان کو جو نوٹس جاری کیے گئے تھے یہ حکم نامہ بھی لگایا گیا ہے ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ چیپ جسٹس پاکستان کی جانب سے جب نیا بینچ تشکیل دے دیا جائے گا اس مقدمے کے سماعت کے لیے سو موٹو کیس کو سماعت کے لیے مقرب بھی کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جن فریقین کو چاہے وہ وزیراعظم عمران خان ہیں چاہے وہ ایڈوکیٹ جنرل ہیں چاہے وہ ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہیں بھی نوٹس سے جاری کر دیا جائیں گے اور تاریخ کا جو فیصلہ ہے وہ بھی چیپ جسٹس پاکستان اسی نوٹ پر کریں گے جو نوٹ جو ہے وہ جسٹس پاکستان کی جانب سے چیپ جسٹس پاکستان کو بھیجوایا گیا ہے تو ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت زیادہ سیکیورٹی ہے یہ خبر بھی آپ ناظرین کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کرنے کی کوشش کریں گے خاص طور پر شارعہ دستور پر اس کے ساتھ ساتھ پریٹ گراؤنڈ پر اور جنہ آئیونیو پر کیونکہ ملک بھر سے جو سرکاری ملازمین ہیں اپنے تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے پرکس میں اضافے کے حوالے سے آج پیر احتجاج کرنے کے لئے اسلام آباد آ رہے ہیں اور یہاں پر اسی لئے اسلام آباد پولس کو بھی ڈپلائی کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو رینجر کی نفری ہے وہ بھی تائنات کی گئی ہے وارٹر کینن بھی لگا دیا گیا ہے اور پریڈ گراؤنڈ جانے والا رستہ ہے اسے بھی کنٹینر لگا کر بلوک کر دیا گیا ہے اس معاملے کے حوالے سے جو پیش رفت ہوگی وہ اگلی ویڈیو میں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے فلالہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ